الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس رمضان آٹھ ہجری کو مکہ شریف فتح ہوا فاتحانہ شان سے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے مکہ مکرمہ جسے ام القرآن ہے کہا گیا شہروں کی ماں اور اس شہر کو جو فضیلت حاصل ہے جو عظمت حاصل ہے اس لیے کہ اس شہر میں قابت اللہ ہے وہاں مقام ابراہیم ہے چاہے زمزم ہے صفہ وہ مروہ ہے مزدلفہ وہ مینہ ہے عرفات ہے رکن یمانی ہے رکن اسود ہے رکن شامی ہے اور حجر اسود بھی وہاں پر نصب ہے باب کعبہ ہے میزاب رحمت ہے مطاف ہے ختیم ہے مستجاب ہے ملتظم ہے قدم قدم پہ رحمت و انوار کی بارش ہے اس لیے یہ شہر معزز ہے یہ شہر عظمت والا ہے عزیزانِ ملتی اسلامیہ اور یہ تمام نسبتیں تو ہیں لیکن سب سے بڑی جو نسبت وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے اس شہر کی عظمت کے لیے سب سے بڑی نسبت میری آقا علیہ السلام ہے وَأَن تَحِلُّمْ لِهَاظَ الْبَلَدْ محبوب اس شہر کی گلیاں آپ کے قدم چومی ہیں اس شہر کی قسم عزیزانِ ملتی اسلامیہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معزمہ میں تھے تمام نسبتیں بھی ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے آپ کو میں بتاؤں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل شہرِ مدینہ یہ بھی سب سے معزز شہر ہے معظم شہر ہے دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جو اس کی عظمتوں کو چھو سکے عزیزانِ ملتی اسلامیہ مدینہ منورہ علماء کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ مدینہ مدینہ منورہ تمام شہروں میں سب سے زیادہ افضل ہے تمام شہروں میں سب سے زیادہ افضل ہے کچھ کا اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے کسی نے کہا مدینہ افضل ہے شیخ عبدالحق مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مکہ افضل تھا جب میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معزمہ میں تھے اور اس کے بعد میری آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں آگئے تو مدینہ منورہ افضل ہو گئے عزیزانِ گرامی وہ مدینہ منورہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جہاں پر ہر صبح میں ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہر شام ستر ہزار فرشتے تشریف لاتے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر سلام پیش کرتے ہیں جو ایک مرتبہ فرشتہ آ جائے صبح قیامت تک اس کو پھر دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ملتی اور وہ مقام وہ مقدس آستانہ وہ مقدس بارگاہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئے عزیزانِ گرامی تو مکہ معظمہ افضل کے مدینہ افضل عالی حضرت امام مددہ رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا پیارا شیر اشاعت فرماتے ہیں تائبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہید تائبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہید ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے عزیزانِ گرامی میں بات کر رہا تھا فتح مکہ کے سلسلے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر ولادت ہوئی مکہ معظمہ جو ان کا بطن ہے ان کو ستایا گیا ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی کوڑے فکے گئے اجڑیاں رکھی گئی کس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئی پھر ایک وہ وقت آیا بیس رمضان آٹھ ہجری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ معظمہ میں داخل ہوں حالانکہ اس سے قبل سلح و دیبیہ کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلو کہ ہجرت کے چھٹے سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کرام کو لے کر عمرے کی گرز سے مکہ معظمہ جا رہے ہیں راستے میں کفار نے حدیبیہ کے مقام پر روک لیا اور کہاں کہ مکہ معظمہ میں داخل ہونے کی تمہیں اجازت نہیں اس وقت ایک معاہدہ ہوا مسلمان اور قریش کے درمیان امن کا معاہدہ جو سلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دس سال کے لیے یہ معاہدہ ہوا جس میں یہ تیپ آیا مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں اور اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لائیں پہلی شرط یہ رکھی دوسری شرط تھی مکہ سے مدینہ جو بلائی جائے جو چلا جائے اسے واپس کر دیا جائے لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا اور تیسرا جو معاہدہ تھا کہ عرب قبیلے میں ہر شخص کو آزادی ہوگی ہر شخص کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو مسلمان کو دوست بنائیں یا قریش کو دوست بنائیں جس کے ساتھ چاہے وہ معاہدہ کر سکتا ہے عزیزان اگرامی یہ معاہدے کی تمام شرائط اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عزیزان اگرامی مگر معاہدہ تیہ ہو گیا اور اس کے بعد امن بھی قائم ہوا مسلمانوں کے خلاف معاہدہ تھا مگر فائدہ مسلمانوں کو ہوا جنگ رک گئی امن قائم ہو گیا اور اہل اسلام اسلام کی تعاوت و تبلیغ میں مصروف ہو گئے اور وہ وقت ایسا تھا کہ جوک تر جوک لوگ اسلام کے دامن میں آنے لگے اسلام سے وابستہ ہونے لگے کفار کلمہ پڑھ کر کے دائر اسلام میں داخل ہونے لگے اور مسلمان مضبوط سے مضبوط تر ہو گئے عزیزانِ گرامی پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد قریش زیادہ دنوں تک معاہدے پر عمل نہ کر سکے اور انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا امن کا معاہدہ توڑ دیا انہوں نے ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو خضاہ تھا وہ مسلمانوں کا اتحادی قبیلہ تھا قریش نے اس قبیلے پر حملہ کر دیا حملہ کر کے عملاً ان لوگوں نے امن کا معاہدہ توڑ دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی آپ کو پتا چلا تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اہلِ مکہ پر حملہ کریں گے پھر آپ نے جنگی حکمتِ عملی کی خاطر خفیہ انداز میں لشکر ترطیب دیا اور ایک عظیم لشکر دس ہزار صحابہ پر مشتمل دس ہزار افراد پر مشتمل و عظیم اسلامی لشکر تیار ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دس رمضان آٹھ ہجری کو اس لشکر کو مکہ کے جانب روانہ ہونے کا حکم دیا عزیزانی ملتِ اسلامیہ مدینہ منورہ سے اس لا مجاہدین اسلام کا عظیم لشکر دس رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور پھر اس کے بعد بیس رمضان کو مکہ معظمہ میں ایک فاتح بند کر داخل ہوئے عزیزانِ ارامی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ معظمہ جب آپ اس سے قریب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا جب وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور رات کا وقت تھا حکم دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے خیمے کے سامنے آگ روشن کریں آگ جلائیں عزیزانِ ملتی اسلامیہ رات کے اندھیرے میں رات کی تاریکی میں جب دس ہزار خیموں کے سامنے آگ روشن ہوئی تو اہلِ مکہ کے اوپر ایک خوف تاری ہو گیا ایک تہشت تاری ہو گئی کفار کے اندر جو ہم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے عزیزانِ ملتی اسلامیہ جب ابو سفیان قریب آئے تو جو محافظ تھے وہ انہیں پکڑ کر لشکر کے اندر لے آئے اور جب انہوں نے اسلامی لشکر کی شان و شوقت دیکھی دس ہزار کا لشکر جرار دیکھا دس ہزار کا عظیم لشکر دیکھا تو بے پناہ مروب ہو گئے ڈر گئے خوف تاری ہو گیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو بادشاہت قائم کر لی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت کی شان ہے عزیزانِ ملتی اسلامیہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے اسلام کی دعوت پیش کی کہ تم اسلام قبول کر لو اسلام قبول کر لو ابو سفیان نے اس دعوت کو قبول کیا اور وہ اس وقت کلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہو و رسولہو پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے جب کفارِ قریش کو پتا چلا اہلِ مکہ کو پتا چلا کہ ان کے بڑے سردار اُریش کے بڑے سردار ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی حمد جواب دے گئی ہے عزیزانِ ملتی اسلامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں عزیزانِ ملتی اسلامیہ وہ مکہ معظمہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی ان کو اوجڑی رکھی گئی ان کو بے پناہ ظلم کیا گیا اب میرے آقا ایک فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں عزیزانِ ملتی اسلامیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر یمنی کپڑے کا امامہ ہے قسوہ نامی اٹنی پر آپ سوار ہیں عزیزانِ ملتی اسلامیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس جس سے جھکا ہوا ہے عزیزانِ ملتی اسلامیہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں کچھ لوگ مضاہمت کرتے ہیں جن لوگوں نے مضاہمت کی ان کو قتل کر دیا گیا عزیزانِ ملتی اسلامیہ ابو سفیان آئے انہوں نے عرض کیا کیا تمام قریش کا قتل جائز ہو گیا ہے اسلامیہ میں نہ بچے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان ایمان لے آئے ہیں لہٰذا جو شخص آج کے دن ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو امان دے دی جائے گی اس کو امان دے دی جائے گی عزیزانِ ملتی اسلامیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر امن و امان قدر سے دیا کہ جنگ کے موقع پر بھی آپ کو میں داؤں اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا اسلام زادتی کی اجازت نہیں دیتا تو اسلام دوسرے مقام پر کیسے ظلم کی اجازت دے گا جنگ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ میں بھی ظلم زادتی منع ہے سرکار فرماتے ہیں کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا جو پیٹ پھیر کر بھاگے اس کا پیشا نہ کرنا کسی قیدی کو قتل نہ کرنا جس نے اپنے گھر میں خود کو بن کر لیا وہ بھی ابان میں ہے عزیزانی ملتی اسلامیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے حرم میں داخل ہوئے عزیزانی ملتی اسلامیہ وہ حرم جہاں پر مطلب کسی چیز کو قتل کرنا حرم میں حرام ہے لیکن راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت فتح مکہ کے دن کچھ ساتھ کے لئے اہل اسلام کو حضور علیہ السلام کو یہ اجازت تھی کہ وہ کفار اور گستاخان کو قتل کریں اسی موقع پر ایک گستاخ رسول تھا وہ جب حضور علیہ السلام مکہ معظمہ میں تھے تو مازاللہ بڑی گالیاں دیا کرتا تھا سرکار علیہ السلام کی شان میں نازبہ کلمات کہاں کرتا تھا جب اسے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام فاتح بن کر مکہ معظمہ میں تشریف لائے ہیں بیگر جنگ اور بیگر جنگ کتال سے تشریف لے آئے ہیں تو وہ چھپ کر کے بھاگا اور بھاگنے کے بعد کعبے کے اندر جا کر چھپ گیا کعبے شریف کے گلاف کے بیچ میں چھپ گیا صحابہ اکرام اس کو پکڑ کر لے کر آئے ہیں کہاں کہ یہ گستاخی کیا کرتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے رسول اللہ کا جو گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے حضیدانِ ملتِ اسلامیہ یہ بھی اسی وقت کی بات ہے کہ جب میرے آقا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کچھ ساتھ کے لیے اجازت عطا فرمائی تھی کہ حرم میں کفار کا قتل کرے مشرقین کا قتل کرے عزیزانِ گرامی سرکار علیہ السلام فاتحانہ شان کے ساتھ ایک عظیم الشان شان کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے حرم شریف میں داخل ہوئے سہن میں داخل ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کا استعلام کیا اور آپ نے عمرہ کیا اور پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے نعرہِ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر کا میرے آقا نے جب نعرہ لگایا تھا تو اس وقت دس ہزار صحابہ اکرام موجود تھے دس ہزار صحابہ اکرام مل کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگا رہے ہیں پورا حرم پورا مکہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج ہوتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب آزان کہو کعبے کی چھت پر کھرے ہو کر نماز کا وقت ہو چکا ہے حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ کعبے شریف کی چھت پر کھڑے ہو گئے حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ میں آزان دیتے تھے تو قبلے کی طرف رکھ کر کے آزان دیا کرتے تھے کعبے کی طرف رکھ کر کے آزان دیا کرتے تھے اب تو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو گئے ہیں اب کس طرف رکھ کریں تو قربان جائیے حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ کے عشقِ رسول پر کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تواف کر رہی ہے تو حضرتِ بلال میری آقا کی طرف رکھیے ہوئے ہیں سرکار اگر آگے بڑھتے ہیں تو حضرتِ بلال بھی اس طرف گھوم جاتے عزیزانِ ملتی اسلامیہ حضور علیہ السلام کے رخِ زیبا کی طرف رکھ کر کے حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ نے کعبے کی چھت پر آزان بلند کی سبحان اللہ وہ حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ جنوں جن کو اسی مکہ میں گرم گرم ریت پر ننگی پیٹ پر انہیں چلایا گیا ان پر ظلم کیا گیا ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے آج لوگ نیچے ہیں حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ سب کے اوپر تابع شریف کے اوپر کھڑے ہو کر کے آزان دے رہے ہیں عزیزانِ ملتی اسلامیہ تو یہ جو بیس رمضان ہے یہ عظیم الشان دین ہے یہ فتح کا دین ہے عزیزانِ گرامی بیس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فتح انسرت عطا فرمائی اور وہ مکہ معظمہ جس پر صلح حدیبیہ کے موقع پر کفارِ پشرکین نے یہ پابندی لگائی تھی عزیزانِ گرامی وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی اب حضور علیہ السلام تمام صحابہِ گرام نے عمرہ کیا تھا اور حرم میں جتنے بُت تھے تین سو ساٹھ بُگ بُت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام بُتوں کو پھیک دیا جائے تمام بُتوں کو سے حرم کو پاک کر دیا جائے عزیزانِ گرامی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فتح مکہ کے صدقے میں ہماری نمازوں کو قبول فرمائیں ہمارے روزوں کو قبول فرمائیں ہماری عبادت و ہماری تراوی کو قبول فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلْيَا الْبَلَاغَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ سَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ